موسیقی شروع کر دیں تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز نبی نے حکم دیا ہے فرمایا داڑی کو بڑھاؤ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہودی دیکھیں بڑی بڑی داڑیوں والے بڑے موڈرن یہودی بڑے ترقی آفتہ لیکن داڑی اتنی بہت سے یہودی دیکھیں کیوں اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑی والی آیتیں نہیں نکال آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیقی کو کوہتور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کٹیں کہہ دیں اپنی قوم سے کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے لیکن وہ بھی غامدی کی طرح غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑی نکال دیں اسلام سے اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی اللہ کوہتور پہ حضرت موسیقی کو بلا کہ کلچر کی وجہ سے کہہ گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے اللہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا کوہتور پہ موسیقی کو بلا رہا ہے کلیم اللہ کو سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں تو غامدی صاحب نے آ کے داڑی کا انکار کر دیا فیصلہ کر لو ایک طرف صحابہ ہیں ایک طرف پیغمبر ہیں ایک طرف تورات ہیں ایک طرف قرآن ہیں قرآن سراحتاں داڑی کا ذکر نہیں کرتا لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال نہیں عورت کو سر پہ بال دی ہیں کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں اس کے لیے بال موڑنا جائز ہے عورت کے لیے بولو نا بھئی اب انگریزوں میں اگر فیشہ نہ آجائے خواتین گنجی گھومنا شروع کر دیں تو کیا اس کی ہم پرمیشن دے دیں گے عورت سر پہ بلیڈ پھیر لے جیسے اس کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی مرد کو چہرے پہ بلیڈ لگانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں بھائی تو رکھ لو بھائی حمد بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو توبہ تو جوانی میں ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے تھوڑا بہت لوگ ملہ ملہ کریں گے بھائی یہ کہنے والے بھی مر جائیں گے آپ بھی مر جاؤ گے داڑی رکھنے سے کوئی ملہ نہیں بن جاتا کتنے فوج کے بڑے بڑے آفیسرز ہیں جن کی بڑی بڑی داڑی ہیں کیا وہ ملہ ہیں کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں یہ جو ایٹومک انرجی میں جو سائنسدان ہیں جہاں میں تو رشید آئے تھے تو اتنی بڑی بڑی داڑی ہیں ان کی بھائی داڑی رکھے آپ سائنسدان بھی بن سکتے ہو آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو آپ آفیسر بھی بن سکتے ہو زیادہ اچھے بن ہوگے آپ روب ہوگا آپ کے چہرے پہ تو حمد کرلو اس رمضان میں میں کسی بغیر داڑی والے کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتا بھائی ہماری داڑی یہ ایک ظاہری حلیہ اندر اللہ ہی جانتا ہے ہو سکتا ہے کوئی گناہ ہو جس کی وجہ سے داڑی والے کو اللہ بخش دیں اور ہمیں نہ بخش دیں اللہ بچا کے رکھے سب کو لیکن جرم کو تو جرم ہی کہا جائے گا نا وہ لوگوں کی رعایت میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو تبدیل تو نہیں کر سکتے ہوں یہی تو یہود کا جرم تھا کہ وہ وہ حکام بیان کرتے جس پہ لوگ خوش ہوتے جو برائی معاشرے میں پھیل جاتی یہود کے علماء اس پہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی تو اللہ کا حکوم ہے ہمت کر لو اور یہ فضول باتیں ہیں داڑی رکھ کے میں یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے داڑی بدنام ہوگی پھر تو اسلام کا نام ختم کر دو بھائی بدنام تو اسلام ہوتا ہے اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دو اس کا حل یہ ہے کہ دو نمبر ہی چھوڑ دے آدمی وہ ایک آدمی نے بوڑی ماں کی فضیلت سنی کہ بوڑی ماں کو اگر ذرا سبی تکلیف پہنچائی تو اتنا بڑا عذاب اور یہ اور وہ اس نے جا کے اممہ کوئی قتل کر دیا اس نے کہا بھئی یہ تو فل ٹینشن ہے عذاب کا ذریعہ یہ تو داڑی انسان کو سینما گھر کی لائن میں لگنے سے روکتی ہے داڑی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے تو آپ نے کیا کہا کہ جو چیز روکنے والی تھی اسی کو اڑا دیا آپ نے اسی کو اڑا دیا ہمارے کتنے دوست ہیں کہتے ہیں ہم نے جب داڑی رکھی تو سینما گھر کی لائن سے واپس ہوئے شرم آ رہی تھی ایک ہمارے دوست نے داڑی رکھی مجھے اپنا واقعہ سنا ہے کہہ رہے ہیں مجھے فلمیں دیکھنے ہیں اور سینما گھروں میں جا کے دیکھتے تھے ہو کہہ رہے ہیں میں لائن میں کھڑاوا تھا داڑی رکھ لی تھی میں نے شرم تو آ رہی تھی لیکن ہم نے کا تھوڑا دیر بے شرم بن جاتے ہیں شرم ختم کرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں انسان کہہ رہے ہیں پھر لوگ مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے یہ ملہ یہاں کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں مجھے اتنی غیرت آئی میں نے کہا نکل بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے یہاں پہ چھوڑو یار لوگ بھی بول رہے ہیں دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہہ رہے ہیں چھوڑنے کا لیکن شرم کی وجہ سے نکل گیا میں یہ غنیمت ہے ورنہ الٹا کام کرتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے لوگ تانے دے رہے ہیں تو داڑی ہی کو کٹ دو تو حمد کر لو خواتین حمد کر کے رمضان میں توبہ کر لیں لیلت القدر کے آنے سے پہلے